خدا یسو مسیح کی عظیم اور قادرنام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ڈاکٹر شویب سید نے دراصل میری ویڈیو کے رسپانس میں جو میں نے کچھ دن پہلے بنائی تھی ایک نئی ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے کافی زیادہ جھوٹوں کے پل باندے تو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا دراصل مقصد یہی ہے کہ ان جھوٹوں کا پردہ فاش کیا جائے اور اس میں ہوگا اس طرح سے کہ ڈاکٹر شویب سید کی ویڈیو کا کچھ حیثہ چلایا جائے گا اسے میں رسپانڈ کروں گا پھر اور جو ہے کہ حیثہ چلایا جائے گا اور پھر اس کو رسپانڈ کروں گا اور یہ سنسلہ اسی طرح سے چلے گا اور اسی طریقے سے میکتھو سولیمان کے اندر بھی یہی بات پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں ان کے دل میں بھی خلبلی مچی کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو بہت ہی بھرا ہوا کہ پاسٹر کوئی جواب نہیں کر سکے اور پاسٹر کو ٹریک کیا گیا اس طریقے سے مجھ پر لگانے لگے حالانکہ یہ دیبیٹ جب تیو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پورا انتظام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پورا ارگنیزیشن جوڑ جاتا ہے ارگنیزیشن اس کے اوپر کارامر ہو جاتا ہے اور وہ ارگنیزیشن باتچیت کرتا ہے اور باتچیت دن میں نہیں تیم ہو پاتا ہے وہ ہفتوں مہینوں بھی لگ گئے تھے اس کے اندر اور باتچیت ہونے کے بعد میں مہینوں کے بعد میں وہ دیبیٹ تیپ آیا اور دیبیٹ جب تیپ آتا ہے یا جو پروگرام تیپ آیا پیس کانفرنس ہی اس کا نام ہو وہ پیس کانفرنس کا ٹاپک تو تیہ ہو چکا تھا ٹاپک تو تھا کہ کیا بائیبل اللہ کا وچن ہے کیا بائیبل اللہ کا وچن یہ ٹاپک ہی اپنے آپ میں دیبیٹ جیسا ہو جاتا ہے یہ ٹاپک اس طریقے سے نہیں ہے کہ پیس کانفرنس ہے میں بائیبل کے حق میں بولوں گا اور وہ بھی حق میں بولیں گے اور اس کے اندر کوئی مدبیت نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ ٹاپک ہی اپنے آپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیبیٹ ہے یہ مناظرہ ہے یہ بحث ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ کیا بائیبل اللہ کا وچن ہے یہ ٹاپک اپنے آپ میں ثابت کر رہا ہے کہ پیسٹر جو ہیں بائیبل کے حق میں بولیں گے اور جو مخالف پارٹی ہے میرے تعلق سے جو مسلم پارٹی ہے یا میں ہوں تو اس وقت جو ہے وہ بائیبل کے غد میں کہے گا کہ بائیبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے تو تہہ چھوڑا بات تھی یہ ٹاپک اپنے آپ میں ہی بتا رہی ہے تو یہ کہنا کہ میں ٹریک کر رہا ہوں میں ان کو بے وکوب بنا رہا ہوں وہ دم معصوم تھے ایسی بات نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ بائیبل تو میرے بائی ہاتھ کا تھیل ہے میں تو اس کے لئے تو ہی میری فندگی گھسری ہے بائیبل کو پروف کرنا کہ بائیبل اللہ کا کلام ہی ہے تو میرے بائی ہاتھ کا تھیل ہے وہ اتنا کانفیڈنٹ تھے اور میری ساری ویڈیو کو دیکھ رہے تھے مجھے اچھی طرح پہچان رہے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں میں کون ہوں اس طریقے سے ساری ویڈیو میری دیکھی اور اس کے بعد میں وہ تیار ہو کر کے میں اسے ڈیویٹ کیے ہیں ایسا نہیں کہ اچانک آ کر کر کے کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ کہنا کہ میں نے بیت کو بنایا ہے میں نے ٹریک کیا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بات جو ہے اگنیزرز نے ان کے سامنے پینچ کی تھی اور وہ خود تصویم کیے وہ راضی ہوئے تب جا کر کے ڈیویٹ ہوتی ہے جیسے ڈیویٹ کوئی اچانک کوئی زبردستی کوئی کسی کو کھڑا نہیں کرتا وہ جانبوچ کر کے سمجھ بوچ کر کے اور پھر اس کے بعد میں سامنے آتا ہے اور اس حالت میں ہوئی ہے یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ میں ان کو ٹریک کیا ہوں اور بیوپوپ بنایا ہوں اب سب سے پہلے اپنی ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب چارلز لاکرا کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا تو دیکھنے والوں کے میں تو کھلولی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر شویب سید نے یہ کیا کر دیا یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے چارلز لاکرا جو ہے وہ ہار گیا اور اسی طرح کی جو کھلولی ہے میتھیو سلمان نے جب وہ مناظرہ دیکھا تو اس کے دل میں بھی پیدا ہوئی اور اس نے بھی کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یہ تو بڑا بڑا ہوا ہے اور مجھ پر الزام لگانے لگے کہ بھئی آپ نے چارلز لاکرا کو جو ہے وہ ٹریک کیا تو خیر وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں نے بھائی ٹریک نہیں کیا جب مناظرہ ہوتا ہے ایک تو سب کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اورگنائز کرنے والے سب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے پھر جا کر کسی مناظرے کا ہی نکاد ہوتا ہے تو یہ ایک پری بلینڈ سارا کام تھا یہ کوئی ٹریک نہیں تھا میں نے ڈاکٹر صاحب آپ پہ کوئی الزام نہیں لگایا بلکہ جو حقیقت ہے آپ کی اس کو لوگوں کو اس سے مطارف کروایا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ڈیبیٹ کے لئے دعوت دی جس کا ڈیبیٹ میں کوئی ایکسپیڈینس نہیں تھا وہ ایک کام سے پاسٹر تھے لیکن آپ نے ان کو مناظرہ کے لئے بلائیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا نام پیس کانفرنس تھا اور پیس کانفرنس کا انقاد کر کے آپ لوگ جو ہے ایک مناظرہ کر رہے ہیں یہ تو ایسی بڑی شرمندگی والی بات ہے یہ بالکل اس طرح کی بات ہے اپنی طرف سے تو آپ دودھ ہی فروخت کر رہے ہیں لیکن دراصل وہ ہے شراب اس بات کا یہاں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ جانبوز کے بھولے بنے ہوئے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ڈیبیٹ میں اور جو پیس کانفرنس ہوتی ہے اس میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے فرض کریں کہ اگر یہ ڈیبیٹ ہی تھی تو پھر اس کو پیس کانفرنس کیوں کہا گیا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیس کانفرنس یہ ڈیبیٹ ہی تھی دراصل لیکن اس کا نام صرف پیس کانفرنس تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ ارگنائزر جو ہیں ان کو اقل نہیں تھی کم اس کا ماں آپ ان کو یہ بات بتا دیتے کہ بھئی اس کا جو ٹائٹل ہے یا پروگرام کا جو انوان ہے اس کو ڈیبیٹ اس کا نام رکھیں نہ کہ پیس کانفرنس لیکن لگتا ہے کہ یہاں تو آپ کو خود بھی نہیں ان باتوں کی سمجھ کیونکہ اگر سمجھ ہوتی تو آپ ان باتوں کا فضول قسم کا ڈیفنس نہ پیش کرتے یہاں پھر جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات پیش کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے واقعی ڈاکٹر ریورنٹ چارلز لاکرہ کو جو ہے وہ ٹرائپ کیا اور اس بات کی نشاندہ ہی دراصل ریورنٹ چارلز لاکرہ بھی اپنی مناظرے میں جب وہ آتے ہیں پریزنٹیشن کے لیے آتے ہیں تو پہلے اگر آپ دو منٹ کی ویڈیو سن لیں دو تین منٹ کی تو اس میں بھی انہوں نے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں مجھے تو پیس کانفرنس کا دعوت نامہ دیا گیا تھا اور اسی طرح سے لوگوں سے بھی وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیے آپ کو کس نام سے دعوت نامہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ وہ وہاں پر باتیں بھی کوئی مناظرے والے نہیں کرتے وہ تو وہاں پر اچھی اچھی اور پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں ابراہام آپ کا بھی اور ہمارا بھی دعوت آپ کا بھی اور ہمارا بھی عیسیٰ آپ کا بھی اور ہمارا بھی تو وہ تو وہاں مناظرے کے لئے آئے نہیں تھے حتی کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھئی ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کو کرٹیسائز نہیں کرنا شہیے بلکہ ہم کرٹیسائز کیے بغیر بھی بہت ساری اچھی باتیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ یہ دو منٹ کی ویڈیو دیکھئے جس میں چارلز لاکرہ صاحب کی جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے خود کہیں ہیں سب کو مسید نمشکار سلام سلام تو فرمائے شلام کا عرطت ہے شانتی یہ جو اشب ہے یہ جو ارگنائزنگ کیا گیا ہے اس کا مجھے جو انفیٹیشن دیا گیا تھا اور آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس کا نا اس میں لکھا ہوا ہے پیس کانفرینس اگریڈ اگر اگریت آمین بولیگا جس چیزوں کو آپ اگری کریں آمین بولیگا دیکھیں سب مجھے کے لوگ ہم لوگ ہیں دیکھیں آمین سب کا پکہ ہے آپ کا ہی ابراہم ہے ہم کا ہی اشاق ہے ہم کا ہمارا بھی اککو ہے آپ کا بھی داؤد ہے آپ کا مریم ہے آپ کا یہشو ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں اس میں تو اس لئے ابھی یہاں مجھے کی بات نہیں ہوتی ہے میں یادرنے ڈکٹر سویب صاحب سب کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اس پرکار کی بائی ریلیجیس دو ریلیجیس دو ریلیجیس کے لوگ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسری کے باتوں کو سنیں میں یہاں پر کوئی چچ کو یا کوئی سوسائٹی کو ریبنٹ کرنے ہوں میں چالس لکڑا ہو گیا ہوں میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں اور یہ جو میری بات ہے یہ میری پرسنل ویو ہے کیوں ہم ایک ڈیموکرٹی کانٹری میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارا شرکار ہم سب کو دیا ہے فریڈم او ریلیجن فریڈم ایکسپریشن میں اس دیس کو اس قانون کو قادر کرتا ہوں اس لئے ہماری ایک جمعہ ماری ہوتی ہے ایک قادرس نگری خونے کے قارن ہم کسی مجھے دھرم کے لوگوں کو کرسیج نہ کریں بینہ کرٹیسزم کے دارے بھی ہم اچھی باتوں کو رکھ سکتے ہیں لہٰذا ایک ایسے شخص کو پیس کانفرنس کی دعوت دے کر ان کے ساتھ مناظرہ کرنا جن کا ڈیبیٹس میں کوئی ایکسپریڈینس نہیں ہے اور وہ ڈیبیٹ کرنے کے لئے بھی نہیں آئے تھے بلکہ وہ تو ایک پیس کانفرنس کے لئے آئے تھے تو لیکن اس کو ڈیبیٹ کا رنگ دے دیا گیا تو اس حرکت یہ بہت یہ ایسا کرنا چاہیے یہ بہت ایک گھٹیا حرکت ہے اور اس حرکت کو جو ہے سادہ اور عام الفاظ میں ٹرپ ہی کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہر مردوان جب بھی ایسا ہوتا ہے جب مخالف پارٹی یا عیسائی لوگ جو ہیں اس کا جواب نہیں دے پاتے اور ہر کبھی ہر دفعہ ایسا ہی ہوا ہے چاہے احمد دیدار ڈیبیٹ کیا ہو چاہے ڈاکٹر زاکر نائک ڈیبیٹ کیا ہو پیش کر پاتے اور بائیبل کے تعلق اسے کارکتی کیسے پیش کر پائے گا کوئی وہ یہی تاثر لے کے پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم وہ اس کے لائک نہیں تھا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مہتیو سلیمان بھی جب سامنے آئیں گے اور جب ڈیویٹ ہو جائے گا تو کبھی یہ بات دوسرے لوگ کہنا شروع کریں گے کہ ارے مہتیو سلیمان تو اس لائک نہیں تھے تو یہ تو سلسلہ ہمیشہ رہے گا یہ تو جیسے بولتے ہیں آنگن تیڑا ہے ناچنا نہیں آتا اس طریقے سے کہنے والی بات ہوتی ہے تو یہ بات تو ہمیشہ اس طریقے سے ہوتی رہی گی اچھا جی پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی کرسن کے ساتھ ڈیویٹ کرتا ہے اور کرسن جب ہار جاتا ہے تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس لائک نہیں تھا اس قابل نہیں تھا ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے زاکر نائے کے ساتھ مناظرہ کیا تو وہ بھی اس قابل نہیں تھا مارٹ اپنو دین ہنری نے کیا وہ بھی اس قابل نہیں تھا شیخ احمد عداد کے ساتھ پادریوں نے کیا وہ بھی اس قابل نہیں تھے چارلز لاکرا نے کیا میرے ساتھ وہ بھی اس قابل نہیں تھا تو اس طرح میتھیو سلیمان جب وہ بھی مناظرہ مجھ سے کر لے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں دیکھیں جی پہلے نمبر پر تو میری جو واتس ایپ کی کنورسیشن تھی جس کو پچھلی ویڈیو کے آخر میں بھی میں نے دکھایا اور جو پچھلی ویڈیو میں میں نے بات بھی کہی یہ جو الفاظ ڈاکٹر صاحب میرے موں میں ڈار رہے ہیں کہ یہ فلان بندہ اس قابل نہیں تھا فلان بندہ اس قابل نہیں تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ وہ اپنی بات میرے موں میں ڈار رہے ہیں اپنے فضول قسم کے پوائنٹ آف یو کو یا اپنے نکتہ کو پیش کرنے کے لیے پریزنٹ کرنے کے لیے یہ بات وہ اپنی بات میرے موں میں ڈار رہے ہیں اس کا میری کسی بات سے میری ویڈیو سے یا جو ہماری واتس ایپ کنورسیشن تھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھئے میں جو بات کہہ رہا ہوں جو بات میں نے کہی تھی اور پھر سے اسے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اور ڈاکٹر شویب سے یہ جو ہے وہ پروفیشنل ڈیبیٹرز کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے سے بھاگتے ہیں جن کا ڈیبیٹس میں واقعی ایکسپیڈینس ہے جن کو پتہ ہے ڈیبیٹ کس طرح سے کرنی ہے جو آلیڈی ڈیبیٹس کر رہے ہیں جو فن مناظرہ کے علم سے فن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اب زاکر نائک کو بھی دیکھنے آپ وہ بھی جب اس کا دل کرتا ہے اٹھ کے پوپ کو دعوت دے دیتا ہے ابھی پوپ میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرے بھئی پوپ نے تو کبھی مناظرہ کیا ہی نہیں سارے جن کے بتائیں ان کا کوئی ڈیبیٹس ہوں پروفیشنلی وہ ڈیبیٹس کرتے ہیں وہ مذہب پر کبھی کیا انہوں نے تو یہ تو ویسی کم اکلیان کو مناظرہ کا چیلنج کرنا ہے اسی طرح سینی کے لوگ ہیں وہ کبھی اٹھ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بینی ہن کے ساتھ مناظرہ کروائیں کبھی فلان پادری کے ساتھ بھئی بدروحیں نکلوانی ہیں تو وہ ان سے نکلوالو یا کوئی اپنا بیماری کسی کے لیے دعا کروانی ہے تو وہ کروالو وہ کر لیں گے لیکن اگر آپ کہیں کہ مناظرہ تو وہ ان کا کام نہیں ہے تو جس کا کام اسی کو ساجے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہسپتال میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ نے وہاں پر علاج کروانا ہوتا ہے تو علاج کرنے والے جتنے بھی جو مالج ہوتے ہیں ان کو آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں لیکن ان کے ایریاز آف ایکسپورٹیز فرق فرق ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی دماغ جیسے کہ کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے اب اگر آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ٹھیک سے اور آپ ہسپتال میں جا کے زد کر لیں ہڈیوں علے ڈاکٹر کے ساتھ کہ بھئی میں نے آپ سے ہی اپنے دماغ کا علاج کروانا ہے تو یہ تو آپ کی بے وکوفی ہے نا یہ جو حرکت ہے اس سے آپ کی بے وکوفی لوگوں کے سامنے آتی آپ کی کم اقلی کا ثبوت ہے یہ حرکت بجائے اس کے کہ آپ ہڈیوں علے ڈاکٹر کو اکسائیں آپ دماغ کے پاس جائیں اور اسے کہیں اس سے اپنا دماغ کا علاج کروائیں آپ ہڈیوں علے اگر آپ کا وہ علاج نہیں کرتا ڈاکٹر ہے آپ کے دماغ کا علاج نہیں کر سکتا اسی طرح سے جب آپ کرسنس کی بات کرتے ہیں تو کرسیانٹی میں جو خدمت گزار لوگ ہیں وہ بہت سے ہیں پادری ہیں مبشر ہیں لیکن سب مناظرہ نہیں کرتے اس لیے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے یا کرنا ہوگا جو اس کام میں مہارت رکھتے ہیں جن کا اس کام میں تجربہ ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اگر آپ نے کپڑے سے لوانے ہوں تو آپ درزی کے پاس جائیں گے نہ کہ موچی کے پاس لیکن کوئی بے وکوف شخص ہی ہوگا جو موچی کے پاس جائے گا اور بعد میں جب موچی اس کے کپڑے خراب کر دے گا تو دنیا کو کہے گا کہ ابھی دیکھیں اس نے میرے کپڑے خراب کر دی ہیں تو لوگوں کو سب باتوں کی سمجھ آتی ہے لوگ آپ کی سب باتیں سن رہے ہیں اور ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط قسم کے باتیں کر رہے ہیں جھوٹ بور رہے ہیں موچی سے کام نہ کروائیں آپ آپ درزی کا کام درزی سے کروائیں پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں جس کا کام اسی کو ساجے تو اگر آپ اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی نہیں بنانی چاہیے تھی جو آپ نے بنائی اس لیے کیونکہ جو بہت ساری باتیں اس میں آپ نے کہیں ہیں ان کو already میں نے ایڈریس کر دیا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں جو پہلی ویڈیو میں میں نے اپنی باتیں کی ہیں اور پھر آپ کو اتنی بھی نہیں آپ کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی اس نے سکرین شاٹ بھی لگائے ہوئے ہیں جس میں آپ کی اور میری ساری باتیں ہیں اور وہ ساری باتیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں لوگ بے وکوف ہیں ان کو پتا نہیں چلتا تو یہ آپ کسی خوش فہمی میں جی رہے ہیں پھر کسی غمان میں ہیں لوگوں کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں انہوں نے پہلے بھی وہ ویڈیو دیکھی تھی اور اس ویڈیو کے بعد مزید ان کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لہٰذا اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو ان لوگوں سے کریں جو اس فن میں محارت رکھتے ہیں جن کا تضرب ہے اور عام لوگوں کے ساتھ مناظرے کر کے جو ہے وہ ہیرو گری جو ہے وہ چھوڑیں فضول قسم کی آپ کوئی ہیرو نہیں ہے اگر آپ اتنے ہیں وہ مناظر اتنا آپ کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہے ریسپونس میں تو آپ سامنے آ کر بات کریں اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کریں میں بھی اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کروں گا برابری کا میچ کرتے ہیں اور جہاں تک میرے ہارنے کا تعلق ہے میرے ہارنے کی بات ہے تو وہ تو آپ کی طرح میں کیاس رائیاں نہیں کروں گا کہ جب میتھیو بھی ڈیبیٹ کر لے گا تو پھر ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا میں آپ کی طرح کیاس رائیاں نہیں کروں گا بلکہ اگر آپ کبھی حمد جھٹا پائے اور اپنے آپ کو اس قابل آپ نے سمجھا کہ آپ واقعی اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ آکے ایک مسیحی اور ایک اسلامی موضوع پر جو ہے مناظرہ کیا یعنی کہ ایک کرسٹن اور ایک مسلم ٹاپک کو زیر بحث میرے ساتھ ڈیبیٹس میں لائے تو میں لوگوں پر اس بات کا فیصلہ چھوڑوں گا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے مناظروں کے بارے میں اگر وہ کبھی ہوئے تھے اگر آپ اتنی حمد جھٹا پائے تھے دوسری بات انہوں نے یہ کہیں کہ میں ان سے کانٹیک کیا اور پھر انہوں نے دیبیٹ کی تجویز پیش کی اور دیبیٹ کی تجویز وہ جو پیش کی ہے جب میں پہلی برتا ہوئے تو وہ کون سے موضوع پر بات ہوئی تھی وہ اسی موضوع پر دیبیٹ کرنا چاہتے تھے کہ میں نے دیبیٹ کیا ہے بائبل اللہ کا وچن ہے یا نہیں اسی موضوع پر دیبیٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کا وہ بھرپائی کر پائیں جو چالس لاکھران نہیں کر پائیں تو وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے اب جب میں دیبیٹ کی شروع کیے تو میں نے میری عادت ہے جب بھی میں عیسائیوں سے ملاقات ہوتی ہے یا باتچیت ہوتی تو میں سوال پوچھتا ہوں میری یہ عادت سی بنی ہے اور جب بھی میں عیسائیوں سے ملاقات ہوتی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں اور تو ان سے بھی میں نے سوال کیا گیا مجھے معلوم نہیں کہ کون سے میں نے ان سے سوال کیا یہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر میں جیسے یہ پوچھ رہا ہوں یا آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اور جو مسلمان اگر دیکھ رہے تو وہ اس کو سمجھیں اور جو اگر عیسائی دیکھ رہے تو اس کا جواب ہو دے چاہے کسی بھی چینل سے تو مسلمان اگر سن رہے تو مسلمان جو ہے عیسائیوں سے پوچھے یہ سوال تو اسی طریقے سے یہ تین سوال جو میں ابھی دورا رہا ہوں یہ میں ابھی دوراتا ہوں محفظ سلمان کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ وہ اس کا جواب دے اس طریقے سے میری عادت ہوتی ہے پوچھنے کی اور میں ان سے پوچھ بیٹھا اور یہ کیوں نہ پوچھوں کیونکہ پرسٹ پیٹر چیپٹر تھری ورس نمبر فیفٹین کے اندر ہے کہ ہمیشہ تیار رہو ان کو جواب دینے کے لیے جو تم سے وجہ پوچھے تمہارے یقین کے تعلق سے تمہارے فوق کے تعلق سے درتے ہوئے اور نرمی کے ساتھ میں ان کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہو میں نے شاید یہ بھی بات ان سے کہی کہ اس طریقے سے تمہاری بائیبل میں فرس پیٹر چیپٹر تھری ورس نمبر فیفٹین میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمیشہ آپ کو تیار رہنا چاہیے جواب دینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ وارس ایپ کے اندر جواب دینا چاہیے تو میں نے کہا کہ بھائی اگر وارس ایپ کے اندر نہیں جواب دینے لکھا ہے تو یہ بھی تو نہیں لکھا ہے کہ وارسل میں جواب نہیں دینا چاہیے تو اس طریقے کا جواب تو نہیں ہوتا بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر میں سوال کرتا ہوں تو ان کو جواب دے دینا چاہیے تھا چاہے کچھ بھی جواب تو دینا ہی چاہیے لیکن وہ جواب نہ دے سکتے بہرحال بات اس طریقے ختم ہو جاتی ہے اچھا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا اور پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میتھیو سلیمان نے جب مجھ سے مناظرے کی بات کی تو پہلا ٹاپک جو میتھیو سلیمان نے دیا وہ یہ تھا کہ کیا بائبل مقدس خدا کا قلام ہے اور وہ اس لیے کیونکہ میتھیو سلیمان جو ہے اس کی بھرپائی کرنا چاہتے تھے جو چالس لاکرہ نہیں کر سکے جو چالس لاکرہ سے نہیں ہو سکا وہ یہ کر سکیں دیکھیں پہلے نمبر پر تو یہ کہنا کہ بھئی میں نے پہلے پہلے ان کو بائبل پر مناظرہ کرنے کے لیے کہا سرا سرا غلط دعویٰ ہے اس لیے کیونکہ جب میں نے پہلا میسیج ان کو جو سینڈ کیا تھا وہ یہ تھا وٹس ایپ پر کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی اور چالس لاکرہ کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اسے دیکھا ہے اور میں بھی آپ سے کچھ پبلک ڈیویٹس کرنا چاہوں گا ابھی ٹاپک کی ہماری بات نہیں ہی تھی اس کے بعد یہ 21 مئی کی بات ہے اسی سال 21 مئی 2016 کی بات ہے جب میں نے ان کو یہ میسیج بھیجا تھا اور اسی دن سیم ڈے میں نے ان کو ایک لسٹ بھیجی ٹاپک کی ایک لسٹ تجویزی لسٹ بھیجی ٹاپک کی جس میں کوئی نو ٹاپک تھے اور ان میں بائبل والا جو ٹاپک ہے آپ کو پتہ ہے کس نمبر پر تھا تیسرے نمبر پر بائبل والا جو ٹاپک ہے وہ تیسرے نمبر پر تھا اور اس میں باقائدہ میں نے ایک کرسٹن ٹاپک تھا ایک اسلامیک ٹاپک تھا ایک christian topic تھا ایک islamic topic تھا ایک ایسا topic تھا assurance of salvation in islam and christianity اور jesus's birth narratives according to the bible versus quran which account is accurate تو یہ دو topics تھے یا ایسے تھے جن میں بیق وقت christianity اور islam دونوں پہ بات ہو سکتی ہے اس کے لابے میں نے ساتھ topics ایسے بھیجے جن میں ایک christian topic تھا ایک islamic topic ایک christian topic تھا ایک islamic topic تو یہ list میں نے بھیجی تھی ان کو اچھا اب یہ جو بائبل ولی بات ہے 21 مئی کے 20 دن بعد تقریباً 20 دن کے بعد 11 جون والے دن 11 جون والے دن جب ڈاکٹر صاحب نے اپنے اور چارلز لاکرا کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹ کا کوئی ریویو مجھے بھیجا کسی کا لکھا ہوا کسی جرنلسٹ کا تھا میرے خیال میں جب وہ ریویو انہوں نے مجھے بھیجا تو اس ریویو کو میں نے پڑھا اس میں خیر یہی لکھا ہوا تھا کہ جو پیس کانفرنس ہوئی تھی اس پیس کانفرنس میں ڈاکٹر شویب سید نے اس پیس کانفرنس کی نیچر کے بلکل اگینس باتیں کی اور اس وجہ سے جو وہاں کے کرسٹنز تھے جنہوں نے اٹینڈ کیا جن کرسٹنز نے وہ خفاہ تھے کافی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر چارلز لاکرا کی جگہ میں ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ آپ کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ کتنے مز کا کھیج ہیں تو یہ بات ہوئی تھی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے خود سے بات جھوٹ گھڑا ہے نا کہ میتھری صلیم مان نے کہا کہ جو چارلز لاکرا جو نہیں کرسکے میں وہ کروں گا اور اس کی بھرپائی کرنے کے لئے مجھ سے بائبل پر مناظرہ کرنا چاہتے تھے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے اور ڈاکٹر صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بے بنیاد بات ہے اس کے لئے کوئی ایویڈنس نہیں کوئی ایویڈنس یہ پریزنٹ نہیں کرسکتے ان کے پاس بھی وہ ساری کنورسیشن محفوظ ہے میرے پاس ہی محفوظ ہے انہوں نے چونکہ دعویٰ کی آن پر فرض آئے دوتا ہے کہ ثبوت بھی پیش کریں لیکن چونکہ نہیں کرسکتے اس لئے نہیں کرسکتے کیونکہ میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تو اس لئے یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور بائبل کے ٹاپٹک پہ میری لسٹ میں تھا ضرور لیکن یہ کہنا کہ پہلے پہل میں نے ان سے کہا کہ چارلز لاکرا جو نہیں کرسکے میں وہ کرنا چاہتا ہوں ان کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں تو بائبل پہ ہی ڈیبیٹ کریں بے بنیادہ بائک یہ جھوٹ ہے جھوٹوں کے پل باندھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ انہیں دفتر کھولا ہوئے جھوٹ کا یہ خود دفتر ہیں جھوٹ کا دفتر ہیں آپ ڈاکٹر صاحب تو ہاں یہ جو بات میں نے کہی کہ اگر چارلز لاکرا کی جگہ میں ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ آپ کے آرگیومنٹس یا جو آپ کی باتیں ہیں کیوں ہسنے والی ہیں اس قابل ہیں کہ ان پر ہسا جائے تو خدا نیسو مسیح کے فضل سے اگر واقعی میں وہاں پر ہوتا تو میں انہیں ضرور بتاتا ہے اسے کیونکہ میرا پروفیشن ہے ڈیبیٹس کرنا ڈاکٹر چارلز ریفرنٹ چارلز لاکرا کا پروفیشن نہیں ہے مناظرے کرنا اور یہ تو صرف محض میں اپنی خواہش بتا رہا تھا ان کو کہ اگر ایسا ہوتا تو اب اس کو وہ توڑ مروڑ کے اور اپنے حق میں استعمال کر کے مجھے جو ہے وہ غلط تصویر میری لوگوں میں دکھانے کے لیے جو ہے اس طرح کی نئی بات بنائی اور اس کو بھیس میں ڈالا تو یہ کوئی اچھی حرکت نہیں تھی ڈاکٹر صاحب گھٹیا ترین حرکت ہے یہ جیسا کہ میں بارہا کہتا رہا ہوں ہماری جو ساری کنورسیشن تھی واتس ایپ کی ابھی تک محفوظ ہے اور ضرورت پڑھنے پر اگر سب باتوں کو بھی مجھے منظر عام پر لانا بڑا تو میں ضرور لے کر آنگا اچھا پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے تین سوالات پوچھے مہتھیو سلیمان سے اب جو انہوں نے سوالات پوچھے وہ ان کو خود بھی یاد نہیں ہے انہوں نے نئے سوالات اپنی ویڈیو میں پوچھ لیے جو کہ ٹھیک کام نہیں تھا وہ کیوں نہیں تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا اپنی ویڈیو میں کہ جب میں نے مہتھیو سلیمان سے سوالات پوچھے تو یہ جواب نہ دے سکے یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے اس لیے کیونکہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا یا میں جواب نہیں دے سکتا میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں جواب نہیں دے سکتا بلکہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا یہاں پر نہیں دوں گا ویٹس ایپ پر ایسا کیوں کہا میں نے اس لیے کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ مناظرہ کریں گے تو جب ہم نے بقاعدہ ایک دن کا انتخاب کرنا ہے ایک دن کا یا دو دنوں کا انتخاب کرنا ہے جتنی بھی ہماری ڈیویٹس ہوں گی جب بقاعدہ سے ہم نے انتخاب کرنا ہے کچھ دنوں کا اس بات کے لیے کہ ان دنوں میں ہم ایک دوسرے کو سوالات پوچھ سکیں اور جوابات دے سکیں تو پھر تو کوئی تکلنی بنتا نا کہ ہم ادھر فضول قسم کی بیعث لے کر بیٹھ جائیں کہ بھئی پہلے آپ میرے تین سوالات کے جوابات دیں پھر میں آپ سے مناظرہ کروں گا یا اس طرح کی شرائط رکھیں تو ان کا تو کوئی معقول نہیں لگتی مجھے یہ بات اور ویسے بھی دیکھیں ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہاں پر وہ اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ ہم مناظرہ کریں یا نہ کریں اگر کریں تو کیا ٹاپکس ہوں گے یا کیا بات سیت ہوگی اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی اب اسی دوران اچانک سے ڈاکٹر صاحب تین سوالات پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ تین سوالات کے جوابات دیں تو میں پھر جو ہے ماں کے بعد کو چلائیں گے تو یہ تو ویسی ہم تو یہ ڈسکس کرنے کے مناظرہ کب ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے اس دوران آپ سوالات جو ہے وہ پوچھنا شروع ہو گئے یہ تو ویسی بے وکوف ہمولی حرکت ہے اب میرے پاس بہت سے سوالات ہیں میں بھی بہت سارے سوالات پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے لیکن میں ان کو گفتگو کا میں نے حیثہ اس لئے نہیں بنایا کیونکہ میں اس بات سے واقف تھا کہ جو ہماری گفتگو ہے اس کے کانٹیکسٹ سے ہمارے ان سوالات کا یا کوئی بھی سوالات جو میں پوچھوں گا وہ تعلق نہیں ہیں تو اس لئے میں نے گریج کیا ان سوالات کو پوچھنے سے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان بنیادی باتوں کو سمجھنے سے بھی قاسر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خامخواہ تین سوالات بھی دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس لئے میں پابند نہیں ہوں کہ ان کے سوالات کے جوابات دوں ہاں بلکہ جو سوالات انہوں نے پوچھے وہ کئی اتنے ایسے سوالات نہیں ہیں جو پہلے کسی نے سنے نہ ہو معروض سوالات ہیں اور مسلمان اکثر پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں لیکن صحیح موقع اور وقت آنے پر میں ان کے جوابات ضرور دوں گا اس ویڈیو میں میں ان کو اس لئے نظر انداز کروں گا کیونکہ ان کا اس ویڈیو کے کانٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ چلو ان سے ڈیبیٹ ہی کر لیا جائے اور پھر میں ان کو ایک تجویز کرتا ہوں انیس سو دیس تاریخ کی تاریخ دیتا ہوں کیونکہ یہ چاہ رہے تھے اس دی بائیبل گارڈ ورڈ کہ خدا اللہ کا وچن ہے کیونکہ چانس لاکرہ اس کے اوپر برابر کارگردی نہیں کر پائے تو یہ پورا اس کی بھرپائی کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے ان سے یہ ٹاپک دیا بلکہ اس کو تھوڑا سا چینج کیا اور کہا کہ کیا بائیبل کلیم کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں نے دو دن دیئے تو دوسرا ٹاپک دے دیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اب یہ شخص جو ہے کہتے ہیں کہ کیا یہ تجویزی ٹاپک ہے سجیسٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا میری طرف سے یہ فائنل ہے میں تو چاہوں گا کہ اسی ٹاپک پر میں ڈیبیٹ کروں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے مطبع ہم ایک طرف سے بات نہیں ہوتی دونوں طرف سے بات ہوتی ملکہ ہم دلکل ٹھیک دونوں طرف سے بات ہوتی ہے لیکن میری طرف سے یہ فائنل ہے آپ بھی اس کے پر تیار ہو جائیے اور ہمڈی بیٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ شخص لیتا ہے اچھا پھر ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میتھیو سلیمان چونکہ خود جو ہے بھرپائی کرنا چاہ رہے تھے اور اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ چارلز لاکرہ جو نہیں کر سکے وہ میتھیو سلیمان کرنا چاہتے تھے تو اس لئے انہوں نے مجھے یہ ٹاپک تجویز کی اور میں نے بھی میں نے بھی ان کو کہا کہ چلیں اسی ٹاپک پر کر لیتے ہیں یہ بھی جھوٹ پہلے نمبر پر یہ ٹاپک نہیں دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے آپ نے مجھے کہا اچھا پھر کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا اسے چینج کی آپ دیکھیں کیا بائبل خدا کا کلام ہے اور کیا بائبل اپنے کلامِ الہییاں خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ کرتی اس میں اسمان زمین کا فرق ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کیا بائبل اپنے کلامِ خدا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو آپ بہت ساری باتوں کو جو ہے محدود کر رہے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کیا بائبل خدا کا کلام ہے تو اس میں وہ سب باتیں آپ آبیسلی کریں گے جو آپ نے چارلز لاکرا کے ساتھ کی اور اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیں تو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن بار پھر سے وہی ہے ایک کرسن ٹاپک ہوگا اور ایک اسلامی ٹاپک ہوگا اگر بائبل پہ آپ کریں گے تو ساتھ اس پر بھی ہم کریں گے کہ کیا قرآن خدا کا کلام ہے اگر اس بات پر کریں گے کہ کیا یہ سمسی خدا ہے تو اس بات پر بھی ساتھ میں کرنا چاہیے کہ کیا پیغمبر اسلام جو ہیں وہ خدا کے نبی تھے اور یہ ایک فیر میچ کی بات ہو رہی ہے اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا یہ اتنی آپ معصومیت سے باتیں نہ کریں لوگوں کو سب سمجھ میں آتا ہے سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا چینج نہیں ہوا آپ نے بالکل ہی چینج کر دیا اس کو تو یہاں پر کوئی بھرپائی کرنے والی بات نہیں ہو رہی یہ ڈاکٹر صاحب نے جھوٹ خود گھڑا ہے اور چونکہ میں یہاں پر اپنے آپ کو دہرانا نہیں چاہوں گا اس لئے میں یہی تجویز دوں گا دیکھنے والوں کو کہ آپ پیچھے جو میری ویڈیو تھی پہلے بنائی تھی جس میں میں نے سکرین شاٹس بھی دیئے ہیں واتس ایپ کے جو چیٹ تھی گفتگو تھی میری اور ڈاکٹر صاحب کی اس کے سکرین شاٹس بھی دیئے ہیں اسی ویڈیو کو دوبارہ آپ جا کر دیکھ لیں اور آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی اچھا اب اس موقع پر میں ڈاکٹر صاحب کے ایک اور جھوٹ کی طرف نشان دہی ہے ایک اور جھوٹ کی نشان دہی کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا فیئر میچ کی بات ان کے ساتھ میں نے کی کہ بھئی دیکھیں دونوں طرح جو ہے میوچل انڈرسینڈنگ کے ساتھ جو ہے ٹاپک ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ایک کرسٹن ٹاپک ہو ایک اسلامیک ٹاپک ہو تو پھر ہی یہ فیئر میچ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنی ویڈیو میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے بلکہ جو ان کے ایکزیکٹ ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ ٹھیک ہے دونوں طرف سے بات ہوتی ہے ایسا انہوں نے بالکل نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے فیئر میچ سے کوئی غرض نہیں مجھے جو ٹاپکس ہیں ان میں بیلنس رکھنے سے کوئی غرض نہیں میں آپ کو سکرین شوٹ دکھاتا ہوں اس کا سکرین پہ اب یہاں سے یہ دوسری پیتڑا واجی کرنا شروع کر لیتا ہے اور یہ بات پہلے سے تو تہہ نہیں تھی کہ ہم جب بھی بات ڈیبیٹ کریں گے تو دو الگ الگ ٹاپک پر ایک اسلام کی ٹاپک پر کریں گے ایک حیثیت کی ٹاپک پر کریں گے اس طریقے سے پہلے سے کبھی بات نہیں تھی پہلے تو شروعات میں تو یہی بات تھی کہ میں اسی ٹاپک پر ڈیبیٹ کروں گا تاکہ وہ بھرپائی ہو پائے جو نہیں کر پائے وہ یہ کرنا چاہتے تھے تو ٹاپک تو یہی تھا بائبل کے اوپر اس کے علاوہ کوئی دوسرے ٹاپک کی بات نہیں تھی اب یہ نیا شوشان پیش کرنا شروع کر دیئے کہ جب تک اسلامی ٹاپک بھی ساتھ میں نہیں ہوگا تب تک ہم دیبیٹ نہیں کریں گے تو یہ بات تو درست نہیں ہے یہ بات تو اپنے پہلے سے کبھی پائی نہیں تھی اچھا پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میتھیو سلیمان جو ہے اس نے یہ پینتر آبازی پھر نئی پینتر آبازی شروع کر دیئے بھئی دیکھیں پہلے سے تو نہیں تھا کہ ایک اسلامی ٹاپک ہوگا اور ایک کرسٹین ٹاپک ہوگا تو بھئی پہلے سے تو نہیں تھا یہ تیپ آئی بات کہ ایک اسلامی ٹاپک ہوگا اور ایک کرسٹین تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پہلے سے تو یہ بات بھی نہیں تیپ آئی تھی کہ بھئی دونوں ٹاپک جو ہیں مناظرے کے ان کا تعلق کرسٹینٹی سے ہی ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ بھی آپ کی اپنی مرضی کی ہوں گے جس میں میری کسی قسم کی رائے ملوث نہیں ہوگی پہلے تو یہ بات بھی نہیں تھی تو یہ یہاں پر دیکھیں پینترہ بازی کون کر رہا ہے یا کھیر رہا ہے اور شوشے کون چھوڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا پھر سے ڈاکٹر صاحب باہر ہاں پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں جانبوج کے جوڑ ہو رہے ہیں پھر سے کہتے ہیں کہ شروع میں تو یہی بات ہوئی تھی کہ میں بائبل کے ٹاپک پر ڈیبیٹ کروں گا اور بھرپائی کروں گا اس کی جو ڈاکٹر چارلز راکرا نہیں کر پائے اس کی بھرپائی کروں گا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو پھر سے میں چالنج کرتا ہوں آپ کو دوبارہ کہ پہلے پہلے اگر میں نے آپ کو اس طرح کی کوئی بات کیا تو اس کی ایویڈنس پیش کریں لیکن پھر بھی دیکھیں میں ایسے مہران ہوں کہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ ڈاکٹر شویب صاحب جو ہیں جھوٹوں کے پول بانتے ہیں اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ اپنے ہر جھوٹ کوئی ثابت بھی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر تو نو ٹاپکس کی لسٹ والی جو بات ہے وہ میں نے آپ کو آلرڈی بتا دیا دوسرے نمبر پر یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ بھئی میتھیو سلیمان پھر کہنے لگے کہ اگر آپ ایک اسلامی ٹاپک نہیں رکھیں گے ایک کرسن ٹاپک نہیں رکھیں گے تو میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا یہ بھی جھوٹ ہے اس لیے کیونکہ میں نے ایسی بات نہیں کی تھی میں نے ان کو یہ کہا تھا برقس اس کے کہ ایک جو فیر میچ ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک کرسن ٹاپک ہو اور ایک اسلامی ٹاپک ہو اور اس کے لیے میں نے آپ کو سکرین شاٹس بھی دیئے لیکن ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے اگر کہ ان کے پاس اپنے جھوٹ کو ست ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہیں اصبات ہیں تو ان کو پیش کریں اور اگر وہ نہیں پیش کر سکتے تو پریز جھوٹ بول نہ بند کر دیں بے شرموں کی طرح یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے آپ کو شاید احساس نہیں ہے اصبات کا لیکن یہ بڑی بے شرمی والی حرکت ہے بڑی گھٹیا ترین حرکت ہے جو آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اچھا صرف یہ جو ٹاپکس والی میں نے آپ کو بات بتائی ہے صرف اس میں اتنا ہی نہیں میں نے کہا بلکہ میں نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ چلیں سب باتوں کو چھوڑیں اگر آپ صرف اتنا ہی قرار کر لیں کہ دائی ہونے کے باوجود دائی جو ہے یہ وہ دائیاں جو ہوتی ہیں وہ والا دائی نہیں جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں لوگ ان کو دائی کہتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف جو بلاتے ہیں ان کو دائی کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ دائی ہونے کے باوجود اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں کیونکہ جب ٹاپکس کی بات ہی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی پیغمبر اسلام کے نبی ہونے والی جو بات ہے اس پر میری تیاری نہیں ہے تو اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی جس ٹاپک پر آپ کی تیاری ہے جس بھی ٹاپک پر آپ کی تیاری ہے اس پر کر لیتے ہیں تو اس کے لئے بھی وہ رضا مند نہ ہوئے تو پچیس سال سے جو ہے غالباً یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں ان کو اچھاتا جاتا نہیں ہے اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ صرف اتنا ہی قرار کر لیں ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں صرف اتنا کہہ دیں کہ بھئی میں جو ہے اس قابل نہیں ہوں کہ اسلام کی کسی تعلیم کا دفاع کر سکوں تو میں آپ کے ساتھ دو ٹاپکس میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور دونوں کرسٹن ٹاپکس ہی ہوں گے پہلا کیا بائبل خدا کا کلام ہے دوسرا کیا یسنسی خدا ہے تو ان میں تو اتنی جرد بھی نہیں ہے کہ جو کام کرے نا کم از کم جرد سے تو کرنا چاہیے نا اتنی جرد بھی نہیں ہے کہ اپنی ناقابلیت کا اظہار کر سکے بجائے اس کے اپنے چہرے کو چھپانے کے لئے جھوٹوں کا سہارہ لے رہے ہیں جھوٹوں کے پیسے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے ہیں اور اس سے مزید جو ہے آپ کا اصلی چہرہ ایکسپوز ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب تو اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے ایک پرسنٹ بھی بلکہ آپ کو بہت زیادہ فرق پڑھ رہا ہے اور میں نئے ٹاپک پر کیوں ٹاپک کوئی ڈیبیٹ کروں جس کے پر میں تیار نہیں ہوں میں نے اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اس ٹاپک کے اوپر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اس سے پہلے نہ ہی میں نے کبھی کسی سے ڈیبیٹ کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر نہ میں کسی کی ڈیبیٹ اس ٹاپک پر دیکھا ہوں تو میں ایسے ٹاپک پر کیسے تیار ہو جاؤں جس کے اوپر میں نے کبھی سوچا نہیں کبھی اس کے پر تیاری نہیں کی تو اب جس بات پر میں نے تیاری کی تھی جس بات پر میں راضی ہوں وہ پیش کر رہا ہوں اور جس کے لیے وہ چیلنج مجھے کر رہے تھے کہ بائبل بائبل کے اوپر ہی چیلنج کر رہے تھے تو وہی ٹاپک تمہیں دے رہا ہوں کہ does the bible claim to be the word of God کیا بائبل دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اب اس کے اوپر سے کیوں مکر رہے ہو تو اگر آپ اس پر سے مکر رہے ہو تو آپ بھاگ رہے ہو میں نہیں بھاگ رہا ہوں میں تو اپنی بات پر اڑا ہوا ہوں کہ آپ اس ٹاپک پر چیلنج کر رہے تھے اچھا پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں ایک نئے ٹاپک پر کیوں ڈیبیٹ کر لوں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ پیغمبر اسلام خدا کے نبی ہو سکتے ہیں یعنی میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں اس پر مناظرہ کرتے ہوئے میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں تو جب میں تیار نہیں ہوں تو میں ڈیبیٹ کیسے اس کے اوپر کر لوں تو جو میں آپ کو دو ٹاپک دے رہا ہوں آپ انہی کے اوپر مناظرہ کریں تو ترلے کر رہے ہیں نا میرے کہ جو دو ٹاپکس میں دے رہا ہوں انہی کے اوپر میرے ساتھ آپ مناظرہ کرنے کرسن ٹاپکس لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اصل میں آپ بھاگ رہے ہیں میں نہیں کیونکہ خود ہی آپ نے یہ ٹاپک خود پہلے دیا تھا پہلے پہل کے کیا بائبل خدا کا گلام ہے بڑی مزاہیہ سی بات ہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے اور مسلمانوں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام جو ہیں خدا کے نبیہ یہ اس آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لئے نئی بات ہے نیا ٹاپک ہے بھائی چودہ سو سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے آپ کو پچیس سال ہو گئے ہیں اسلام کی دعویٰ دیتے ہوئے لوگوں کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے یہ نیا ٹاپک ہے پیغمبر اسلام کو ماننے کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں لیکن آپ اس بات کا دفاع ہی نہیں کر سکتے کہ آپ جو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں آپ کے پاس وجوہات ہیں نیا لوگوں کو دینے کے لئے تاجک کی بات ہے کہ آپ ایک دعوی ہونے کے باوجود اس بات سے نواقف ہیں کہ آپ پیغمبر اسلام کو نبی کیوں مانتے ہیں آپ کے پاس وجوہات نہیں ہیں بس لکیر کے فقیروں کی طرح مانتے جارے ہیں پیر بھی کرتے جارے ہیں اپنے دین کی اچھی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کم اس کم آپ کوئی عام ایرہ ایرہ نتک خیرہ ہوتا ہے نا تو اس کے لئے تو خیق تھی بات لیکن آپ تو دیکھیں دائی ہیں آپ تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیے اسلام قبول کیجئے یہ سچا دین ہے تو آپ پر تو فرض آئید ہوتا ہے کہ آپ کم اس کم لوگوں کو یہ تو بتا سکیں کہ اگر آپ پیغمبر اسلام کو نبی مانتے تو کیوں مانتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سنائی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں میری تیار ہی نہیں ہے متاجب ہوں میں ویسے اور متاجب اس لئے ہوں کیونکہ آپ سوچے سمجھے بنا ہی مسلمان ہیں دوسرے نمبر پر میں صرف اس ایک ٹاپک تک محدود نہیں رہا کیا پیغمبر اسلام خدا کے نبی ہیں اس پر ہم مناظرہ کریں یا نہیں صرف اس ٹاپک تک محدود نہیں رہا بلکہ میں نے آپ سے میں نے آپ کو یہ کہا میں نے آپ کو یہ بھی آفر دی کہ کوئی بھی اسلامیک ٹاپک کوئی بھی اسلامیک ٹاپک جس پر آپ تیار ہیں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا سی ہے نا ٹاپک کہ پچیس سال سے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں کوئی ایسا ٹاپک تو ہوگا نا جس کا تعلق اسلام سے ہے اور اس کے لئے آپ تیار ہوں تو میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا یہ بات آپ نے اپنی ویڈیو میں نہیں کسی کو بتائی اس لئے کیونکہ آپ کو لگا کہ شاید جو میں نے پہلی ویڈیو میں یہ جو بات ابھی کر رہا ہوں پہلی ویڈیو میں بھی میں نے کی تھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو وہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی دیکھنے والوں کو اور آپ کی جو جھوٹ ہیں جو آپ کی بڑی خوبصورتی سے جو مکر جو آپ جس کو پیش کر رہے ہیں اس میں لوگ آ جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ کو میں نے جب آپ نے کہا کہ اس ٹاپک پر دیار ہے نہیں میں نے فوراں آپ کو کہا اس لئے ویڈیو میں بھی کہا اس ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں اور فیوچر کے لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس اسلامک ٹاپک پر آپ تیار ہیں اسی پر ہی کم از کم کارلے میرے ساتھ لیکن لگتا ہے یہاں تو وہ بات جو ہے آپ کے سر کے دس فٹ اوپر سے گزر گئی تھی میری وہ بات یہاں پھر آپ دراصل واقعی اسلام کا دفاع کرنے سے کاسر ہیں اور یہی بات ہے کہ آپ نے آپ جو ہے مسلسل مجھے اس بات کے لئے میرے تر لے کرتے رہے کہ بھئی کرسٹن ٹاپک پر ہی کریں اسلامک ٹاپک پر نہ کریں بڑی شرم کی بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ یہ الزام لگانا کہ میں سسری شہرت چاہتا ہوں میں شہرت کے پیچھے نہیں بہتا میرے بھائی میں اللہ کی رضا کے لئے ہمیشہ جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے رضا کے لئے کام کرتا ہوں شہرت کی نیت اگر ہماری ہو جائے تو ہمارا سارا ثواب گھر ہو جائے گا ہم سارے پنی ہمارے سارے ثواب ہمارے ختم ہو جائے گی شہرت کی نیت میری نہیں ہے میرے بھائی میری نیت صرف اللہ کی رضا کے لئے رہتی ہے میں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خشنودی کے لئے یہ جو بھی کام کرتا ہوں کرتا ہوں شہرت اس کی پیچھے مل جائے تو میرا کوئی اس کے نسلکہ نہیں شہرت کے لئے تو آپ مجھے مشہور کرنا شروع کر دیئے کہ فلا فلا ڈاکٹر شوئر ویسے ہیں ڈاکٹر شوئر ویسے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں کبھی اپنے آپ کو دعوی نہیں کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا ڈیویٹر ہوں میں صرف ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں سٹوڈنٹ ہوں میں اگدائی ہوں میں دعوت کے کام کرتا ہوں تو یہ بات جو ہے غلط بیانی سے مت پیش کریے سلیمن بھائی پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی سستی شہرت نہیں چاہتا میرے بھائی میں کوئی شہرت کے پیچھے نہیں باگتا میں تو صرف اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہا ہوں میں تو اگدائی ہوں تو شہرت کے لئے تو آپ مجھے مشہور کی ہیں دیکھیں بلکل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو مشہور کرنے جا رہا ہوں اور میں نے مشہور کیا اور آگے بھی کرتا رہوں گا اس لیے کیونکہ آپ عام لوگوں کے ساتھ جن کو ڈیبیٹس نہیں کرنی آتی ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے ہیں سستی شہرت کمانے کے لئے اور وہ بھی پیس کانفرنس کا ان کو فریب دے کر پیس کانفرنس کا نام دے کر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے ہیں ایسے پادریوں کے ساتھ جن کو ڈیبیٹس نہیں کرنی آتی ہیں یہاں پر قابلیت کی بات نہیں ہو رہی دوبارہ سن دیجئے یہاں پر قابلیت کی بات میں نہیں کر رہا یہاں پر میں ایکسپرٹیز کی بات کر رہا ہوں ان کا شعبہ ہی نہیں ہے ڈیبیٹس والا وہ پروفیشنلی ڈیبیٹس نہیں کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے چودری بنے ہیں آپ پروفیشنل ڈیبیٹرز کے ساتھ کریں جن کا کام ہے ڈیبیٹس کرنا آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں اور بارہا چیلنج کر رہا ہوں آپ کائروں کی طرح مت بھاگیں آپ کہتے ہیں کہ آپ دائی ہیں اگر آپ دائی ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں تو آپ دائی ہیں یہاں آپ جھوٹے اور بزدل ہیں اس لئے کیونکہ اگر آپ دائی ہوتے تو آپ کو اس بات کی سمجھ ہوتی مجھے آپ کے دائی ہونے پر صد فیصد شک ہے مجھے آپ کے دائی ہونے پر صد فیصد شک ہے اس لئے کیونکہ اگر آپ دائی ہوتے تو آپ کو اس بات کی سمجھ ہوتی کہ آپ پر اس بات کا فرض زائد ہوتا ہے کہ آپ اسلام کا دفاع اور پرچار کریں لیکن آپ پھر بھی مسلسل میرے ترلے کرتے جارہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ دونوں کرسن ٹاپکس پر بیٹھ کروں اور اپنے اس بات کو منوانے کے لئے یا آپ ہر قسم کے جھوٹ بھی پیش کر رہے ہیں تو اس سے تو آپ دائی کم ثابت ہوتے ہیں اور جھوٹے اور بزدل زیادہ ثابت ہوتے ہیں تو فیصلہ آپ خود ہی کر لیں آپ واقعی دائی ہیں حقیقی طور پر یا پھر آپ بزدل اور جھوٹے ہیں کیونکہ اگر آپ بزدل اور دائی ہیں تو پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا جسے آپ بھاگ رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میں آپ کو بزدل کہنا بند کر دوں تو پھر کوئی دائیوں والی حرکت کر کے دکھائیں اور جھوٹ بھی بولنا بند کر دیں اور ایک اسلامی ٹاپک اور ایک ٹرسٹن ٹاپک پر میرے ساتھ مناظرہ کریں تو میں تو اب بزدل ہو گیا آپ سے کہ اس طریقے کی آپ جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں کہ اگر میں تیار کوئی ٹاپک پر نہیں ہوتا ہوں تو آپ یہ جرجہ کرو کہ میں بزدل ہوں میں کاورڈ ہوں میں نامرد ہوں مردو والی بات کرو یہ کرو وہ کرو یہ کس طریقے سے بچکانا جیسی بات کرتے ہیں آپ تو اس طریقے سے جب یہ رویہ آپ کا طرف سے ہوں اس طریقے سے پیشانہ ہو گیا تو میرا تو دل بچک گیا کہ آپ دیویٹ کرنے کے لائک نہیں بھی کہ نہیں کہ آپ سے دیویٹ کروں کیونکہ آپ جو ہے سٹیبل مائنڈ کے لئے لگ رہے ہیں مجھے تو اس طریقے سے مجبوری میری ہے کہ آپ سے میں گھچکچا ہوں کہ آپ سے دیویٹ کروں نہ کروں لیکن اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میں ابھی اگر سنجیدگی سے بات کریں گے تو میں اس ٹاپک کے اوپر آپ سے دیویٹ کرنے کے لئے تیار ہوں did jesus claim to be god کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں does the bible claim to be the word of god کیا bible یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں کیا bible یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے تو اس طریقے سے اس ٹاپک پر میں دیویٹ کرنا ہوں اب یہ ٹاپک کو change بھی مر کریے did jesus claim to be god is jesus god مد کریے does the bible claim to be the word of god is the bible god's word مد کریے میں یہ چاہی رہا ہوں کہ اس ٹاپک اب اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس پر تیار نہیں ہو رہے تو آپ کیا کہہر ہیں آپ کیا کاورڈ ہیں آپ جو دور ہے بھاگ رہے ہیں مجھ سے میں یہ سب نہیں کہوں گا میں آپ سے سب ہی گوگارش کرتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر تیار ہو جائیے اگر آپ کو ڈیویٹ کرنا ہے تو یہ ٹاپک پھر سے دور آتا ہوں is the bible god's word نہیں بلکہ does the bible claim to be the word of god کیا بائبل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں کیا عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں تو اس طریقے کے اس ٹاپک کے اوپر میں ابھی بھی تیار ہوں اگر آپ راضی ہو تو میں انشاءاللہ اور کوئی بات کرنے میں تیار ہوں ورنہ یہ ازام نسپنے لگائیے کہ میں بھاگ رہا ہوں میں تو الحمدللہ تیار ہوں اگر آپ تیار ہوں تو میں تیار ہوں اور کوئی بات کرنے میں بھرک نہیں اچھا پھر ویڈیو کے اس پتام پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی میں تو آپ کی اس پاس سے بڑا بدزن ہوگی میرا دل بچھڑ گیا اس طرح کر کے انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جی آپ بچگانہ ارکتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنا رونے والی کوئی بات نہیں ہے دل کو تسلی دیں کوئی خجوریں کھائیں ٹھنڈا پانی پیئیں اتنی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کا دل بچھڑ گیا اور میری باتوں کا بچگانہ کہہ رہے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور ایسے بھی میری باتیں آپ کو بچگانہ ہی لگیں گی اس لیے کیونکہ آپ کا ان باتوں کے ذریعے آپ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو مسلسل فیر میں اچ کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ لیکن آپ جو ہیں وہ لکیروں کے فقیروں کی طرح اپنے مذہب کو بینہ سمجھے جانے بغیر جو ہے اس کا جو ہے مجھے میرے ترلے کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ دو کرسن ٹاپکس پر ڈیبیٹ کروں جس میں میری کسی قسم کی رائے ملوث نہیں ہیں آپ کی طرف سے وہ پریزنٹ کیے گئے ہیں اور آپ اپنے ایمان کا دفاع بھی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے اس لئے تو میں نے آپ کو لکیروں کا فقیر کا لکیر کا فقیر کا کیونکہ آپ اس قابل بھی نہیں کہ اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں ایک مذہب کی پیروی کرنے جس کے بارے میں کچھ نہیں آپ جانتے اور اگر جانتے ہوتے تو کم از کم دفاع تو کر سکتے آپ کے پاس وجوہات تو ہوتی ہیں بتانے کے لئے کہ آپ جو مان رہے ہیں وہ کیوں مان رہے ہیں خیر میرا وعدہ اب بھی وہی پر ہے اسی طرح سے ہے اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اگرچہ لوگوں کو پتا چل گیا اس بات کا کہ آپ اپنے مذہبی اقاعد کا دفاع نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی آپ ایسا کریں کہ دس پندرہ سیکنڈ کی ایک پیڈیو بنائیں ایک منٹ کی بنا لیں ایک منٹ لے لیں چلیں اور اس میں یہ بتائیں کہ بھئی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے اسلامی ایمان کا دفاع کر سکوں اپنے دین کا دفاع کر سکوں اپنے دین کا دفاع کر سکوں اپنے اسلامی اقاعد کا دفاع کر سکوں تو میرا آپ سے وعدہ ویسے ہی ہے میں دو کرسن ٹاپکس پر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا پہلا یہ ہوگا is the bible god's word کیا بائبل خدا کا کلام ہے دوسرا یہ کہ کیا یہ سمسی خدا ہیں ان دونوں ٹاپکس پر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں مناظرہ کروں گا بس آپ ایک دفعہ برملہ اعلان کر دیں ویسے اگر آپ جیسا کہ میں نے پہلے کہا لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے ان ساری باتوں کی کہ آپ نہیں ہیں آپ قابل نہیں ہیں اس قابل نہیں ہیں لیکن اگر آپ خود کہہ دیں کہ تو وہ زیادہ اچھا اور اگر آپ اس بات کو لے کر واقعی سنجیدہ ہیں کہ میں آپ کو کاورڈ یا بزدل کہنا بند کر دوں تو پھر کوئی بہادروں بہادری کا مظاہرہ کریں اور میرے مفت میں دیئے گئے مشفتہ کا فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ ایک ویڈیو بنائیں اور اپنی ناقابلیت کا اظہار کریں اور تاکہ ساری دنیا کو بھی اور مجھے بھی پتا چل جائے کہ آپ واقعی بزدل نہیں ہیں شکریہ